الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلی و اصحابی اجمعین امباد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام ہم آج حج کے تعلق سے دیکھنے والے ہیں کیا طریقہ ہے کیا فائدے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں there is no doubt about this اسلام میں جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کس کے لئے اچھا ہے کس کے لئے اچھا ہے ہمارے لئے اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں بتایا کس کے لئے بہتر ہے ہمارے لئے بہتر ہے اگر ہم لوگ اچھا کریں گے تو کس کا فائدہ ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں سکھایا نماز پڑھنے کہا کہا یہ سر کو جھکاؤ کس کے سامنے اللہ کے سامنے تو ایک انسان کا گرور گھمنٹ توٹ جاتا ہے ایرگنس اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن سر پہ جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کے سامنے ہم ہمبل بنتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں ہے نا روزہ رکھتے ہیں بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ گریب کس چیز سے گزرتا ہے ہے نا اسی طرح جب ہم ہج کرنے جاتے ہیں اور احرام پہنتے ہیں جو بلال پہن کر ہمارے ساتھ میں موجود ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر سب جو ایرگنس اپنے گھمنٹ ہے وہ توٹ جاتا ہے کیونکہ یہ جو احرام ہے نا سٹیچڈ بھی نہیں ہے اور یہ سٹیچ نہیں ہے سوچو آپ کو میقات سے جانا ہے اور احرام پہن کر کے جانا ہے اور اس میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر گناہ سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے گرور اور گھمنٹ ٹوٹتا ہے الحمدلیلہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کس طرح سے عمرہ کرتے ہیں کس طرح سے عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کا طریقہ سمپل ہے کیا طریقہ ہے مقات سے تلبیہ اور احرام کعبہ پہنچنے کے بعد سات راؤنڈ دو رکعت نماز پھر سات راؤنڈ صفہ ملوہ پھر بال شیف کرو یا ٹریم کرو اور پھر احرام چینج کر دو سمپل تو اب ہم دیکھیں گے تواف کیسے کرتے ہیں ایک بہت سمپل سی بات تواف کرتے ہیں کاؤنٹر کلوک وائز کلوک وائز کیا ہوتا ہے ملو میں کلوک کیسے کھومتا ملو میں آپ نے دیکھا ہے ٹویل سے وائن ٹو ٹری فور فائز ایسا آتا ہے تواف کرتے ہیں الٹا تواف کرتے ہیں الٹا تو تواف میں وہاں سے یہاں نہیں آتے ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کنفیوزن نہیں ہوگا کبھی بھی اور تواف کرنے میں سمپل طریقہ ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں حجرِ اسوط کی طرف حجرِ اسوط جو ہے اس کی طرف کیا کریں گے بسم اللہ ہی اللہ ہی اکبر اور سٹارٹ کیے تواف سٹارٹ کیے تواف کے اندر بہت آسان ہے آپ کو کیا دعائیں پتا ہے اللہ سے دعا مانگنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو اللہ سے دعا مانگنا ہوتا ہے نماز کی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التواف بالبعیت مثل الصلاح تواف نماز کی طرح ہے فاقل فیہی الکلام تو اس میں کم باتیں کرنا چاہیے بات کیسے کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے اس میں ہم جاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لئے تو تواف کے اندر جو دعائیں انسان کو یاد ہے جو جو دعائیں یادے کر سکتے ہیں صرف ایک دعا خاص دعا ہوتی ہے تواف کے اندر اور وہ دعا کیا ہے جب رکنے یمانی یہ کورنر میں نے بتایا تھا نا لسٹ ویک یہ ہے رکنے یمانی یمنی کونہ یمنی کونہ اور یہ ہے حجر اسود ان دونوں کے بیچ میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو آپ سب کو یہ پتا ہوگی ربنا آتینا فِر دنیا حسنا وَفِل آخِرَتِ حسنا وَقِنَا دَا بَنَّا تو آپ سب کو تو پتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں ہمارے لئے ہم سب کے لئے بہت سارے بینفٹ ہے تواف میں بھی فائدے ہیں سائی میں بھی فائدے ہیں ہے نا اب آتے ہیں ہم لوگ حج کے تعلق سے کیا آپ کو پتا ہے حج کے خاص دن ہے ایک دن ہوتا ہے جو ہے آٹھ تاریخ زلہجہ آٹھ تاریخ زلہجہ جب ایت آف زلہجہ آتی ہے تو سارے جو حج کرنے جو لوگ گئے ہیں وہ ہوتے ہیں مکہ میں وہ ہوتے ہیں مکہ میں آٹھ تاریخ کی صبح وہ لوگ پھر سے احرام پہن لیتے ہیں احرام اتار دیئے تھے نا بال شیف کرنے کے بعد احرام اتار دیئے تھے نا نورمل کپڑے پہنے تھے نا لیکن آٹھ تاریخ کی صبح کو پھر سے احرام پہنتے ہیں کونسی تاریخ آٹ آٹ تاریخی صبح کہاں پہ وہ مکہ میں ہے مکہ سے نکلتے ہیں احرام پہن کر اور جاتے ہیں ایک جگہ جسے کہتے ہیں منہ کیا کہتے ہیں منہ منہ میں آپ نے دکھا ہوگا فوتوز کہ منہ میں بہت سارے کھیمے ہوتے ہیں کھیمے کھیمے means camp تینٹ ہوتے ہیں تینٹ بہت سارے تینٹ ہوتے ہیں اور وہ تینٹ کے اندر جا کے رہتے ہیں وہاں پر آپ نومنی گھر میں رہتے ہیں نا لیکن وہاں پہ جا کے کہاں رہنا ہوتا ہے تینٹ میں رہتے ہیں وہاں پر اور تینٹ ہوتے ہیں الگ الگ type کے وہ تینٹ کے اندر رہتے ہیں اور منہ میں آٹ تاریخ جو ہے پورا کے پورا دن منہ میں رہتے ہیں کیا پہنے ہوئے ہیں احرام اور کہاں پر ہے منہ میں منہ کہاں مکہ کے قریب ہے مکہ سے قریب ہے منہ میں پورے آٹ تاریخ ایک پورے دن تک نماز پڑھتے ہیں قصر ہاں شورٹ نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں رہنے کے بعد نو تاریخ صبح آپ کو پتا ہے ایک جگہ پر جاتے ہیں جو جگہ کا نام ہے عرفات عرفات کے میدان میں جاتے ہیں نو تاریخ کی صبح آپ کو پتا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کا خدبہ دیا تھا حجت الودا کا خدبہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیکچر دیا تھا ایک خدبہ دیا تھا جس میں بہت سارے لوگ سوہ لاکھ کے قریب ون لیک ٹوڈی فی تھاؤزن کے قریب صحابہ موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بتایا تھا وہ کہاں تھا عرفات میں کون سا دن تھا وہ نائنٹ آفزل ہجہ اچھا عرفات کے میدان میں سب لوگ جمعہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے یوم العرفہ کہتے ہیں اسے یوم العرفہ کہتے ہیں اس دن سب سے زیادہ لوگ معاف ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جو معاف ہوتے ہیں سب کو مغفرت جو ملتی ہے کونسے دن ملتی ہے یوم العرفہ یوم العرفہ کے دن وہاں پر ایک خدبہ ہوتا ہے دوپہر میں مسجد نمیرہ قریب میں وہاں پر خدبہ ہوتا ہے اس کے بعد زہر اور اثر کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوکے لوگ میدان میں دعا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے فوٹوز عرفات کے میدان میں سب جو حج کرنے گئے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وہاں پر عرفات کے میدان میں اور مانگنے کے بعد عرفات کے اندر بھی کھیمہ تھا لیکن مینہ کے کھیمے سے تھوڑا سا کم ٹائپ کا کھیمہ اور پھر اس کے بعد جب رات ہوئی آتی ہے نا مغرب اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور بیچ میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں مزدلیفہ کیا کہتے ہیں مزدلیفہ مزدلیفہ میں جا کر وہاں پر رات میں کھیمہ بھی نہیں ہوتا ہے ڈائریک چٹائی دیکھا آپ نے حج کی چٹائی دیکھے ہو حج کی چٹائی بچھا کر وہیں پہ سوتے ہیں وہاں پہ مغرب پڑھتے ہیں عشاء پڑھتے ہیں وہیں پہ سوتے ہیں کس پہ سوتے ہیں چٹائی پر اور سر کے اوپر کیا ہوتا ہے آسمان ہوتا ہے سر کے اوپر آسمان ہوتا ہے مل ben کیا آپ جب رہتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر گھر میں کیا ہوتا ہے چھت ہوتی ہے لیکن یہاں پر چھت نہیں ہوتی آسمان ہوتا ہے تو آپ بہت بڑے محل میں بھی رہتے ہیں تو بھی مزدالفہ میں جا کے وہاں پہ رہتے ہیں اکثر لوگ تو ہم دیکھتے ہیں زمین پر ہوتے ہیں چٹائی بچھا کر سر کے اوپر کیا ہوتا ہے آسمان کچھ کچھ لوگ ہیں جب ہچ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی شکایت کرتے ہیں بھولے آرے ہوتیل کا روم اچھا نہیں ہے تو ہوتیل کا روم اچھا نہیں لگتا ہے نا جب مینہ میں پہنچتے ہیں وہاں پہ خیما کیمپ میں رہتے ہیں نا ٹینٹ میں تو ہوتیل کا روم اچھا لگنے لگتا ہے لیکن اس کے آگے جب جاتے ہیں عرفات میں اس سے بھی پور تھوڑا سا ٹینٹ ہوتا ہے عرفات میں پہنچتے ہیں تو مزدالفہ کا ٹینٹ اچھا لگنے لگتا ہے اور جب مزدلیفہ پہنچتے ہو سر کے اوپر آسمان ہوتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد دس تاریخ کی صبح اگلے دن صبح دس تاریخ ہے دس تاریخ کی صبح آ کر جمرات کو کنکر مارتے ہیں اور جمرات کو کنکر مارنے کے بعد جانور زبا کرتے ہیں دس تاریخ وہ ہمارے لئے یہاں پر ہم اسے کیا کہتے ہیں عید و لدھا عید و لدھا ہے مارے مارے عید کے اندر کس کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں کون بتائے گا کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کس کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام بلکل صحیح جواب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کیا سنت ہے یاد دلاؤ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کس کو زبا کر نے کہا تھا اللہ نے ان کے بچے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا خواب کے ذریعے اور نبیوں کا خواب بھی حکم ہوتا ہے کیا کہا تھا اپنے بچے کو زبا کرو اور ابراہیم اسلام تیار تھے اسماعیل اسلام کو پوچھا اسماعیل اسلام بھی تیار تھے چھوٹے ینگ بوائی تھے آپ کی جیسے ینگ بوائی تھے لیکن تیار تھے اور جب وہ جا کر زبا کرنے والے تھے تو تب کیا ہوا شیپ آگئے شیپ زبا ہوئی اور اسماعیل اسلام زبا نہیں ہوئے تو وہ سنتہ ہم عمل کرتے ہیں دس تاریخ کو جانور زبا کرتے ہیں وہاں پہ حج کرنے گئے وہ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی کرتے ہیں جو حج کرنے نہیں گئے وہ لوگ بھی کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں جمرات کو جو کنکر مارتے ہیں تو ایک ہی جمرات کو سیون کنکر مارتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سیون دن ہوتے ہیں تواق میں کتنے راؤنڈ تھے سیون تو جمرات کو بھی کتنے کنکر ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے وزدم رکھی ہے بچوں یاد دکھو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے کس نے ہمیں بنایا اللہ سب کچھ کس نے دیا ہمیں اللہ دینے کے بعد کچھ واپس لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے اللہ کی مرضی اچھا سوچو اگر کسی نے آپ کے پاس کہا کہ موسیٰ یہ میری پینسل ہے سنبھالو ہاں یہ کس کی پینسل ہے میری پینسل ہے سنبھالو اب میں بولوں دے دو واپس لے سکتا ہوں میں لے سکتا ہوں نا ہاں میری یہ نا تو ہمارے پاس سب کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے کی نہیں لے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نورملی ہمیں کپڑے پیننے کے لئے دیئے لیکن احرام میں کیا کہا احرام میں کپڑے ایسے پین سکتے ہیں سٹچ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور زباہ کرنے کہا کہو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے سب کچھ کس کے لیے اللہ کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور زبا کرنا ملتا ہے اور پھر اس کے بعد میں جا کر کے تواف کرتے ہیں کعبہ کا اسے کہتے ہیں تواف افادہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جمرات کو کنکر مار چکے ہیں تو بال پھر سے شیف کر کے کپڑے چینج کر سکتے ہیں الحمدللہ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس آتے ہیں منا میں رہتے ہیں دو دن یا تین دن میں نے شارٹ میں بتایا کہاں رہتے ہیں منا میں رہتے ہیں کتنے دن دو دن یا تین دن دو دن میں بھی جا سکتے ہیں تین دن بھی رہ سکتے ہیں جب منا میں رہتے ہیں تو ایک کام کرنا ہوتا ہے تین جمرہ ہے وہ تینوں جمرات کو جا کے ساتھ ساتھ کنکر مارنا ہوتا ہے روز تو یہ حج کے بارے میں ہے اور اس سب چیز کے اندر انسان کے اندر بہت ساری اچھائی آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو حج کرنے چاہتے ہیں وہ اپنی فیملی کو کئی بار چھوڑ کے جاتے ہیں سفر کرنا پڑتا ہے بزنس چھوڑ کے جانا پڑتا ہے قربانی دینا پڑتا ہے مین چیز تو اس کھندر کیا ہے قربانی آپ اگر لیزی پرسن ہو تو اپنے آرام کو چھوڑ کے جانا پڑے گا نماز پڑھنے نماز کیسے پڑھتے ہیں کچھ سو رہے ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں کچھ تو قربانی دینی پڑھے گی روزہ رکھتے ہیں تو قربانی دینی پڑھتی ہے کھانا چھوڑتے ہیں کھانا چھوڑتے ہیں اسی طرح دنیا میں بہت سارے حرام چیزیں ہیں بہت ساری غلط چیزیں معلوم ہے آپ کو کئی بار دل چاہے گا میں جا کے فلم دیکھوں میں جا کے غلط کام کروں لیکن قربانی حج کے نا کیا سیکھ رہے ہیں قربانی سیکھ رہے ہیں سیکرفائز کرنا دیکھو یہ کپڑے میں سیکرفائز ہے کے نہیں ہے کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے قربانی دو کیوں معلوم ہے کیونکہ یہ قربانی دے کر لاسٹ میں ایک جگہ دن آئے گا جب یہ سب کا بدلہ ملے گا جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہمیں جو بدلہ ملے گا وہ ہے اصل کامیابی قربانی کے بعد کیا ملے گا کامیابی سے قربانی کے بعد کامیابی معلوم ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا ڈاکٹر ان کو بہت پڑھائی کرنا پڑتا ہے قربانی میند کرنا پڑتا ہے پھر کیا ہوتی ہے کامیابی قربانی کے بعد میں کامیابی کامیابی میند سکسس قربانی میند سیکریفائز آپ سیکریفائز کریں گے تو آپ کو سیکسس ملے گا قربانی دیں گے اللہ کے لئے تو آپ کو بھی کامیابی ملے گی ابراہیم اسلام کو کامیابی ملی حاجرہ کو کامیابی ملی اسماعی اسلام کو کامیابی ملی آپ کو بھی مل سکتی کامیابی آپ کو بھی مل سکتی ہم سب کو کامیابی مل سکتی لیکن دینا ہوگا قربانی یاد رہے گا لیسن انشاءاللہ کتنے دن تک یا دکھیں گے کتنے دن very good lifetime یا دکھو اللہ کے لئے کیا دیں گے قربانی کیونکہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اب اللہ تعالی نے ہمیں دیا اگر میں آپ کو دوں کہ سنبھالو میری پینسل میں واپس لے سکتا ہوں کیونکہ کس کی ہے یہ میری تھی اللہ نے ہمیں دیا اللہ واپس لے سکتا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے قربانی دو حرام چیز مت کرو قربانی دو غلط چیز مت کرو جھوٹ مت بولو کسی کا مزاق مت اڑاؤ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو تکلیف برا مت کرو قربانی کے بعد کیا ملے گا کامیابی ایک اور بات سیکھ رہے ہیں فرما برداری کیا سیکھ رہے ہیں فرما برداری obedience کس کی بات کس کی بات سننا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدو انی مناسککم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو کہاں سے سیکھا ہم نے حج کا طریقہ کہاں سے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہاں سے سیکھا حج کا طریقہ کس نے سیکھا ہے ہمیں حج کا طریقہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو کس نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انہوں نے کہاں سے سکھا اللہ نے ان کو سکھایا اللہ نے ان کو بتایا وحی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہر چیز جو ہم کرتے ہیں کوئی بولے میں ابھی چلے آؤں گا کوئی اگر بولے میں حج کے دن زلجہ میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ میں منا میں ابھی جاتا ہوں کوئی بھی کراؤڈ نہیں ہوا پہ کھالی ہمارے میں منا نارمل دنوں میں کھالی ہوتے ٹینٹ ہج کی دنوں میں فل کراؤڈ ہوتا ہے کوئی بولے میں ابھی چلے ہوں گا چلے گا کیوں جو ٹائم ہے وہ ٹائم پہ جانا ہے یہاں پہ تواف کرتے ہیں کوئی بولے میں بومبے میں ہی تواف کرلوں گا گل گل گھون لوں گا چلے گا چلے گا کیوں فرما برداری نہیں ہے کوئی بولے صفحہ مروہ وہاں جا کے نہیں میں یہاں پہ بہت لمبا چکر ماروں گا چلے گا کیوں کیوں specific day specific time specific place کس کی فرما برداری کر رہے ہیں obedience کس کی کر رہے ہیں اللہ کے نبی محمد صلو اللہ علیہ وسلم چلو ابھی ہم لوگ ایک گیم کھلنے والے ہیں یہ گیم کے اندر ہم آپ کے obedience کا چیک کریں گے ٹیسٹ لیں گے گیم اس طرح سے ہے اور سب سے difficult تمہارے لئے ہوگا لیکن no problem کیونکہ احرام کے کپڑوں میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں سنبھال کی کرنا ہوتا ہے تھوڑا ہاں اوکے تو ہم یہ گیم کے اندر اس طرح سے کریں گے کہ آپ کو جب میں بلوں گا num num کا مطلب ہے سو جاؤ تو ایسے کرنا ہے اور جب میں کہوں گا استعقض استعقض کا مطلب ہے اٹھ جاؤ num کا مطلب ہے sleep arabic word num کا مطلب ہے sleep اور استعقض کہوں گا تو تو جب کہوں گا num سو جاؤ استعقض اور جاؤ کریں ہاں اور اگر میں نے کہا num اور تم اگر اٹھ گئے یا میں نے کہا استعقض اور سو گئے تو اٹھ اور دیکھیں گے کون لاست تک بچتا ہے اوکے سٹارٹ آئیو ریڈی ریڈی نم استعقض نم استعقض نم استعقض ایسٹرکیز ایسٹرکیز دو لوگ out ہو گئے اب دو لوگ بچیں ایسٹرکیز out اب تم بچیں you're the winner اچھا ایک ساتھ میں out ہو گئے تو آپ دونوں ویسے پھر بھی winner ہو گئے اب ہم آ رہے ہیں second round پر آپ کے پاس ہے آپ کی pencil ایک ایک pencil لیجئے جب میں کہوں گا تو مطلب کہ stand تو آپ کی pencil standing ہو جائے گی اور جب میں کہوں گا اجلس یعنی کہ sit تو آپ کی پینسل sitting position پر آئے گی یعنی sleeping type اجلس کم اجلس کم اجلس اجلس کم کم اجلس 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 کم 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 اجلس اجلس کم اجلس کم اجلس کم out ہی نہیں ہو رہے ماشاءاللہ آپ سب بینوں سے یعنی آپ لوگ follow کر رہے ہیں فرما برداری کیا ہے topic فرما برداری obedience یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی success کا بہت اہم formula ہے یہ success کا بہت اہم formula ہے تو سب بچوں یہاں پر زندگی life continue ہوتی ہے ہاں ہر سال لوگ حج کرنے جاتے ہیں ہم ہر سال لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب حج کر کے آتے ہیں تو کیا reward ملتا ہے اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور حج مبرور جو حج اللہ نے قبول کر لی جو حج اللہ نے قبول کر لی لئیس لہو جزاون اللہ الجنہ اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے اور آپ کو پتا ہے حج کے بارے میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج لیلہ جو اللہ کے لئے حج کرتا ہے وَلَمْ يَرْفُقْ وَلَمْ يَقْسُقْ اور اس میں کوئی بےہیائی کی چیز نہیں کرتا کوئی فست کا کام گناہ نافرمانی کا کام نہیں کرتا اس دن کی طرح آتا ہے جس دن اس کی ممی نے اس کو جنا تھا اس کی ممی نے برد دیا بی بی باون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے بہت گناہ کے ساتھ باون ہوتا ہے بہت صاف ہوتا ہے بی بی برد اچھا نیٹ کام ہوتا ہے مطلب بہت گنے گا بی بی ہوتا ہے نہیں فترت پر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے اگر کوئی حج کرنے گیا وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کیا اچھے سے کیا تو اس کا کیا بدلہ ہے کہ اس کے پورے جیتے بھی گناہ ہے وہ پورے ماف ہو جائے گا ماشاءاللہ ویری ٹرو ویری کریکٹ اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں الحمدللہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا بیوٹیفل چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا تو آج کی جو لیسنز ہے اس میں کیا لیسن ہے ابھی تک سیکریفائیز قربانی قربانی سے کیا ملے گا کامیابی اور ہم نے کیا سکھا فرما برداری فارمیولا کیا ہے اوبیڈینس کس کی اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں زندگی بھارہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے بچوں بہت سارے لوگ ایسے کئی ساری چیزیں کرتے ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو اگر جذبہ ہو جذبہ اگر اگر جذبہ ہو اور نالج نہ ہو تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے ہاں اگر آپ کی گاڑی فل سپیڈ میں جا رہی ہے لیکن آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے تو کیا ہوگا معلوم ہے گاڑی سپیڈ میں جا رہی ہے ہاں ہٹک جائیں گے کہیں پہ بھی چلیں گے رونگ راستہ لے لیں گے تو کتنے سارے لوگ معلوم ہے حچ کرنے جب جاتے تو کیا کرتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے چومنے لگتے ہیں کچھ لوگ یہاں تک آکے ہیں بجلی کا کھمبہ ہوتا ہے نا بجلی کا کھمبہ معلوم ہے بجلی کا کھمبہ لائٹ آتی ہے نا جو کھمبے سے لائٹ کا پول اس کو بھی جا کے چومتے ہیں کیوں چومتے معلوم ہے ان کو معلوم نہیں ہے بجلی کے کھمبے چومنا سواب کا کام ہے نہیں سواب کا کام ہے سواب ملتا ہے بجلی کا کھمبہ لائٹ جہاں سے آتی ہے کتنے سائے لوگ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں کہیں پہ بھی جا کے مٹی اٹھا کے جب میں دال دیں کیوں معلوم نہیں ہے ان کو تو بچوں اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا problems ہو جائیں گے کتنے سائے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور کئی سارے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو بچوں ہم لوگ سب کیا سیکھ رہے ہیں ایک last point آج کے لئے اور وہ ہے علم وہ ہے knowledge knowledge حاصل کر لو علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا ہوا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو بچوں علم حاصل کرنا ہے knowledge حاصل کرنا ہے ہر چیز علم کے ساتھ فرمابرداری کے ساتھ قربانی کے ساتھ کرنا ہے تو آخر میں جا کر ہمیں ملے گی کامیابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حج کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے حج کے فریضے کو حج جو فرض اللہ نے کیا اسلام کے ارکان میں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق دے آج آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کل کل انشاءاللہ بڑے ہو جاؤں گے پتہ ہے آپ کو کوئی چھوٹا بچہ آگر جا کے حج کریں ہاں تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد پھر سے کرنا پڑے گا مطلب وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن کاؤنٹ ہوگا اس کی لیکن وہاں پہ کاؤنٹ نہیں ہوگا جو فرض حج میں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو آپ کریں گے انشاءاللہ ادوائز بڑے ہو کر ارادہ کرو نیت کرو نیت کرو انشاءاللہ دیکھو اسماعیل کو دیکھو سیکھو ان سے جذبہ اسماعیل علیہ السلام کتنے چھوٹے تھے لیکن کتنا ساکریفائز کا جذبہ تھا قربانی کا جذبہ تھا اللہ ہم سب کو بھی اسی قربانی کے جذبے کو پہچان نہیں اور سمجھ نہیں توفیق دے دین پر عمل کا نہیں توفیق دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی